بسم اللہ الرحمن الرحیم حباتین و عزرات میں کمانڈر ریٹائرڈ محمد زاکر چیئرمن کمانڈر بلڈرز اور چیئرمن کمانڈر سٹی آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بات کریں گے کمانڈر سٹی کے بارے میں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں اور کمانڈر سٹی کے بارے میں اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اور ہماری جو ڈیفرنٹ سکیمز ہیں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں غلط طریقے سے کیونکہ ان کو مکمل نالج نہیں ہے کمانڈر سٹی کا اور کچھ کیسز میں لوگوں کو وہ میس گائیڈ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ میں میسج ریکارڈ اس لیے کروا رہا ہوں کہ تمام لوگ جو اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ میرا یہ میسج سن لیں اور ایک ایتھنٹک انفرمیشن جو ظاہرے میں مالک ہوں کمانڈر سٹی کا چیئرمن ہوں تو جو میں آپ کو انفرمیشن دوں گا وہ ایتھنٹک بھی ہوگی اور اس پہ آپ ٹرسٹ یا ریلائے کر سکتے ہیں یہ مختلف یوٹیوبرز جو ہیں یہ ظاہرے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے ہر کوئی وہاں جا کے ویڈیو بنا رہا ہے اور لوگوں سے ڈیفرنٹ انفرمیشن شیئر کر رہا ہے لیکن ان کی انفرمیشن میں بہت ساری غلطیاں میں نے دیکھی ہیں بہت ساری چیزیں وہ غلط آگے کنوے کر دیتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ میں ایک کانسولیڈیٹڈ انفرمیشن آپ کو دوں کہ کمانڈر سٹی میں کیا کیا سکیمز اویلیبل ہیں کیا کیا پرائیسز ہیں ہماری تاکہ لوگ بہتر طریقے سے مستفید ہو سکیں ایک تو پہلی چیز جو میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ کمانڈر سٹی جو پروجیکٹ ہے یہ پیورلی ویلفر کا پروجیکٹ ہے اور اس میں ہم نے اپنا یا اپنی کمپنی کا کوئی پروفٹ نہیں رکھا ہے اس لیے یہاں پہ اترے سستے گھر ہم آفر کر رہے ہیں یا ہم نے دیئے ہیں ماضی میں اتنے سستے گھر جو کوئی اور نہیں دے سکا اور نہیں کوئی اور دے سکتا ہے ہمارا فوکس گھروں پہ ہے پلوٹس پہ نہیں ہے اس لیے بہت محدود پلوٹس ہم نے رکھے تھے اور زیادہ کمانڈر سٹی میں ہم نے گھر رکھے تھے کہ لوگ جتنے کا پلوٹ خریدتے ہیں اس سے سستہ ہم گھر لوگوں کو دیں تاکہ وہ سکون سے ایک بہترین ماحول انجوائے کر سکیں اور ایک ڈیویلپ سوسائیٹی جہاں پہ ہر طرح کی ان کو سہولت ہو یہ میرا خواب تھا جو میرے ویجن ٹوانٹی فورٹی کے قصہ تھا کہ مجھے ایک موڈل کراچی ہیدر آباد موٹروے پہ بنانا ہے اور ایک بہترین سسٹم آف لیونگ لوگوں کو دینا ہے سستے گھر دینا ہے اور اگر یہ موڈل کامیاب ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے اب یہاں ایک چیز بہت اہم ہے جو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ملڈر کے پروجیکٹ کو آپ نے ایسیس کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈیویلپمنٹ دیکھیں کیونکہ پلوٹ سب بیش دیتے ہیں ویران زمینے میں پس کئی لوگ روتے دھوتے آتے ہیں ہمیں دس سال ہو گئے ہمیں بیس سال ہو گئے ہمیں چالیس سال ہو گئے آپ نے فلا جگہ پلوٹ لیا تھا وہ آج تک نہیں ملا بیلڈر نے ڈیویلپمنٹ نہیں کی اصل میں زمین کوئی بھی خرید سکتا ہے ہمیں پتہ زمینیں موٹروے پہ بہت سستی ہیں لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے تو کوئی بھی شخص جا کے وہاں پہ ایک رو میں زمین خرید سکتا ہے آپ ایک گھر کراچی کا بیچیں اور وہاں پہ جا کے آپ بیچ ایک اٹھ زمین خرید لیں تو زمین خریدنا کوئی ایشو نہیں ہے پروجیکٹ لانچ کرنا بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی اپروول اگر لیگل طریقے سے آپ چلے تو سارے ہو جاتے ہیں لیکن ایشو کیا ہے یہ پرابلم کہاں آتا ہے جب آپ کو ڈیویلپمنٹ کرنی پڑتی ہے جب آپ نے اس کو آباد کرنا ہوتا ہے ظاہر آپ گھر نہیں بنا سکتے کسی بھی ویران سوسائیٹی میں اگر وہاں ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی اگر وہاں اسکول نہیں ہے اگر وہاں ہسپیٹل نہیں ہے اگر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے پانی بجلی گیس نہیں ہے بچوں کے پاکش نہیں ہیں اسپورٹس فسیلٹیز نہیں ہیں ایک پروپر سیکیور سسٹم آف لیونگ نہیں ہے تو آپ وہاں کسی طرح سے بھی شہر سے باہر جا کے کسی بھی سوسائیٹی میں نہیں بس سکتے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زیادہ تر سوسائیٹیاں جو شہر سے باہر ہیں وہ آج بھی ویران پڑی ہیں کیونکہ لوگ پلوٹس بیچ رہے ہیں لوگ پلوٹس پہ کام کر رہے ہیں جبکہ میں نے گھروں پہ کام کی اور میں نے سسٹم آف لیونگ پہ کام کیا یہی وجہ ہے کہ کمانر سٹی 2019 میں ہم نے لانچ کیا 2019 میں ہم نے کمانر سٹی لانچ کیا اور 2020 میں لوگوں کو گھر دے دیئے 2019 میں ہم لانچ کر رہے ہیں کمانر سٹی اور 2020 میں لوگ وہاں رہ رہے ہیں تمام سہولتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے بیلڈر اس کو میں جینون بیلڈر کہتا ہوں جو ایسے کام کرتا ہے جو اتنا تیز دیوالپ کرتا ہے کہ لوگوں کی جو انویسمنٹ ہے وہ کئی گناہ ہو جائے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے یہ ہوتا ہے بیلڈر اور جو دوہزار بیس میں جب لوگ وہاں بسے تو ان کو تیار گھر اسی گز کا ہم نے چوبیس لاکھ میں دیا ادھار پہ کریڈٹ پہ پیسے نہیں لیے اس میں ہماری فارٹی منت اسکیم تھی ایک ایزی ہوم فائننس اسکیم تھی بیس سالہ اور ایک سو بیس گز کا گھر ہم نے صرف چونتیس لاکھ میں دیا جو شروع کے گھر ابھی بھی آپ کو مہارے سٹی میں جائیں اے بلوگ بی بلوگ سی بلوگ ان لوگوں سے پوچھیں جو وہاں رہ رہے ہیں کہ آپ نے کترے کا گھر لیا تو زیادہ تر لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نے ایک سو بیس گز کا گھر تو مانر صاحب نے ہمیں صرف چونتیس لاکھ روپے کا دیا وہ بھی ادھار پہ وہ پیسے بھی انہوں نے دیئے نہیں فارٹی منت میں دینے تھے چالیس مہینے کی سکیم جو انٹریس فری تھی اس میں چالیس چیک لے کے ہم نے وہ گھر دیئے چونتیس لاکھ کا پلوٹ بھی نہیں ملتا تو اس لیے لوگوں کا یہ کہنا یا یوٹیوبرز کا یہ کہنا کہ یہ دھوکہ ہے یہ فراڈ ہے یہ سستے کے نام پہ عوام کو لوٹ رہے ہیں تو پھر آپ میرا خیال ہے اتنی اویرنس ہے لوگوں میں کہ وہ اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہیں آج دوہزار تئیس میں سیکنوں فیملیز کمارے سٹی میں رہ رہی ہیں اور عربوں روپیہ ڈیویلپمنٹ پہ خرچ ہو چکے ہیں عربوں یہ کروڑوں سے ہم نکل چکے ہیں صرف ایک سکول کی بلڈنگ پہ دانیس کروڑ کی بنی ہے ٹھیک ہے پھر روڈ انفرسٹرکچر ایک سینٹرل گارڈن ہم نے بنا اس پہ پچیس کروڑ روپے لگیں کمیونٹی ہال پہ دس پندرہ کروڑ روپے لگیں سویمنگ پول سپورٹس ایریاز ہاسپیٹل یہ ساری چیزیں عوام کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو وہاں بستے ہیں اور اس طرح عربوں کی ڈیویلپمنٹ بیلڈرز اتنے شارٹ ٹائم میں میں نے نہیں دیکھا اتنے شارٹ ٹائم میں اتنی تیز ڈیویلپمنٹ کہیں پہ بھی ہوئی ہو کہ ایک سال انیس میں پروجیکٹ لانچ اور بیس میں ڈیویلپ کر کے لوگ وہاں بس رہے ہوں مطبع یہ ایسا میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ پروپر لیز سوسائیٹی ہے اور ہم نے سیکڑوں لیز دے دی ہیں کمانے سٹی میں لوگوں کو گورنمنٹ سے ان کے نام پہ ہو گئی ہیں ان کی سمینے ہیں ان کے گھر یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں بہت تیاندار بیلڈر اگر ہے تو وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو لیز دیتا ہے تاکہ ان کو ذہنی سکون مل جائے کہ آپ گورنمنٹ سے پروپرٹی ان کے نام پہ ہو چکی ہے اچھا اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو ہماری ڈیفرنٹ اسکیمز ہیں کمانڈر سٹی کی جن کو ایکسپلین کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم نے ابھی ایک دو ویڈیو ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئیں تو ہم نے 38 لاکھ کا بنگلہ کہا کہ آپ کمانڈر سٹی میں لے سکتے ہیں شروع میں سپیشل پیکج میں ہم نے 12 لاکھ کا بنگلہ دیا تھا الحمدللہ وہ اس سال ہم انشاءاللہ انشاءاللہ انوہ کر دے گے لیکن یہ جو 38 لاکھ کا بنگلہ ہے یا 54 لاکھ کا بنگلہ ہے یا ڈیفرنٹ قیمت ہے ایک ہی گھر کی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے چونکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھتے نہیں تو وہ اپنے طریقے سے جب آگے بیان کرتے ہیں چیزیں ہیں تو وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اس لیے میں سامنے اس وقت گھروں کی سکیم اور اپارٹمنٹس کی جو ہم تیار دے رہے ہیں یا تیار کر کے دے رہے ہیں یہ 3 سکیمز آف کمانے سٹی کے نام سے ہے ان کو میں ایکسپلین کروں گا اور کلیریفائی کروں گا وہ تمام کیوریز جو اس وقت لوگوں کے دماغ میں ہیں یا دوسرے یوٹیوبرز کی وجہ سے جو پیدا ہوئی ہیں وہ میں آپ کو کلیریفائی کروں گا اس میں سب سے ہم پہلے بات کریں گے اسی گز کے بنگلے کی اب جو اسی گز کا بنگلہ ہے آج اس مہنگائی کے دور میں ہماری جو کاسٹ آ رہی ہے اس پہ آج کی کاسٹ وہ چھہالیس لاکھ ہے اب اس کاسٹ میں کیا کیا ہے اس میں پلوت کی کاسٹ ہے اس میں ڈیویلپمنٹ ہے اور اس میں کسٹرکشن ہے یہ تینوں چیزیں اگر ہم ملائیں تو فورٹی سکس لیک کمپنی کاسٹ ہے اسی گز کے بنگلے کی ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی بنگلے پہ کوئی پروفٹ نہیں لیتے کسی اپارٹمنٹ پہ کوئی پروفٹ نہیں لیتے اور ہم سے سب سے سستہ یونٹ لوگوں کو دے رہے ہیں ہم سے سستہ کوئی دے ہی نہیں سکتا اچھا یہ پاسیبل کیسے ہو رہا اتنا بڑا سسٹم ہماری دو مین سکیمز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سپیشل ایک کو ہم کہتے ہیں ریگولر جس کی وجہ سے یہ پاسیبل ہو رہا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ اسی گز کا مگلہ اڑتیس لاکھ میں حاصل کریں تو وہ ہماری سپیشل سکیم ہے اڑتیس لاکھ میں پاسیبل تو نہیں ہے کیونکہ فورٹی سکس کمپنی کی کاسٹ ہے فورٹیس میں ہم کیسے دے رہے ہیں وہ ہم نے اس طرح پاسیبل کیا ہے کہ آپ کو اڑتیس لاکھ ہمیں دینے ہیں چاہیے یکمش دیں یا ایک سال میں دیں اور ساڑھے تین سال کے اندر ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم آپ کے گھر کی چابی آپ کو دے دیں بنا کے جس میں ریجسٹریشن اور یوٹیلیٹی کے پیسے شامل نہیں ہیں وہ ہمیشہ قیمت سے الگ ہوتے ہیں لیکن جو بیسک گھر کی کسٹ 38 لاکھ ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے 38 لاکھ دے دے ہیں اور ساڑھے تین سال میں گھر ہم سے لے لینا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹائم پہ کمپرومائز کر رہے ہیں اور آپ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم اس چیز کو پاسیبل کر لیں کہ کس سے پیسے سے ہم چھ مہینے میں بناتے ہیں گھر اور اب ہم دیتے ہیں وہ گھر ادھار پہ جس کو ہم کہتے ہیں ریگولر پیکش لوگ آتے ہیں ہم آپ پاس وہ کہتے ہیں ہمیں تیار گھر چاہیے ہمیں چند مہینوں میں گھر چاہیے ہم کہتے ہیں بلکل یہ گھر ہے اسی گز کا لیکن یہ 54 لگ 54 لگ کا ہے کیونکہ 54 اور 38 کا جو average ہے وہ 46 ہے جو ہماری cost ہے تو ہم 54 کا گھر دیتے ہیں 40 months scheme میں interest free یہ ہمارا جو سب سے left کا column ہے interest free low scheme کوئی interest نہیں ہے 54 لگ کو دیوائیڈ کریں 40 سے اور 40 چیک ہمیں دے دیں 40 کس نے اور ہم سے گھر کی چابی لے لیں جو آپ نے گھر کی چابی لینے سے پہلے pre position amount دینا ہے وہ صرف 1 لاکھ اس کا registration ہے اور 12 لاکھ اس کا utility کی مد میں پانی بجلی گیس کی مد میں اس کی development کی مد میں جو ہم پیسہ لیتے ہیں وہ آپ کو یعنی 13 لاکھ اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ ہم سے چابی لے لے اور 40 شیک دے دیں اب کوئی کہتے ہیں کہ نہیں ہم 40 مہینوں پہ نہیں جانا چاہتے ہمیں تو آپ ایک سال کے اندر گھر تیار کر اب 46 لاکھ ہمیں ایک سال کی قسطوں میں دیں ایک سے ڈیر سال وہ آپ ڈیسائٹ کریں اور ہم سے گھر کی چابی لے اس میں نہ کوئی ہمیں پروفٹ ہونا ہے نہ کسی اور کا عمل دخل ہے آپ نے پیسے دیئے اور ہم نے آپ کو گھر دے دیا اس کاسٹ پہ جو کاسٹ ہماری آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی گھر آپ 38 لاکھ میں بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو 54 لاکھ کبھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو 46 لاکھ کبھی لے سکتے ٹھیک ہے تو یہ جو 46 لاکھ ہے یہ میڈوے پیکج ہے یہ ہماری کاسٹ ہے ٹھیک ہے اب ایک آجاتا ہے ایزی ہوم فائننس سکین یہ ہم نے رکھی ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہمیں دے سکیں تو ایزی ہوم فائننس میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا گھر 54 لاکھ کا ہے اس میں ہم 24 لاکھ روپے لون کر دیتے ہیں آپ ہمیں 30 لاکھ دے دیں 24 لاکھ ہم لون کر دیتے ہیں جس کی 24 ہزار روپے مہینہ ہے 20 سال کے لئے اس میں ہم رنٹل چارج کرتے ہیں اس میں ہم رنٹل ہر مہینے چارج کرتے ہیں اسلام سسٹم سے یہ انٹریس نہیں ہے ہم نے میزان بینک سے ساری کیلکولیشن لی ہیں جس طرح میزان بینک ہاؤس فائننس کرتا ہے اسی طرح سے ہم بینک کے بحاف پہ ہاؤس فائننس کر رہے ہیں جس پہ ہم 24 لاکھ لون دے رہے ہیں اسی گز کے گھر لینے والے کو بقایا آپ نے ادا کر لے چوبیس لاکھ لون چوبیس زار روپے مہینہ آپ کو بیس سال دینا ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ بیس سال میں یہ گھر کم اس کی چھے گنا آٹھ گنا قیمت ہو جائے گی آپ صرف چوبیس زار روپے مہینہ ہمیں دیتے رہے ہیں یہ انٹریس نہیں ہے کچھ لوگ اس کو دیتے اور اس کا پرنسیپل اماؤنٹ بھی پی کرتے تو اس کو انٹریس نہ سمجھیں ٹھیک ہے اسلام سسٹم کے تحت جو بینک چل رہے ہیں وہاں سے ہم نے یہ فاربولا لیا ہے تو یہ چار ڈفرنٹ طریقے ہو گئے جس سے آپ یہ گھر لے سکتے ہیں ٹھیک ایک سپیشل پیکیج ہو گیا ایک فورٹی منت انٹریس فری سکیم ہو گئی ایک ایزی ہوم فائننس سکیم ہو گئی اور ایک ہماری میڈ ویج جس میں میں نے کہ جی ایک چال کاس جس کی چیلیس لاکھ آرہی ہے وہ یہی کیس ایک سو بیس گز کے گھر میں بھی اپلیک ہے میڈ وی سکیم میں کہ آپ کو سال نیڑ سال میں گھر چاہیے تو سکسٹی ایٹ لاکھ ففٹی تھاؤزن اس کی کاسٹ آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام سکیم جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جس کو جو سوٹ کر رہی ہے وہاں پہ بکنگ کروا رہا ہے وہ اللہ کا شکر ہے دھائی سے تین ہزار بچوں کی کپیسٹی ہے یہ ہائر سیکنڈری سکول ہے سیکنڈری تک یہاں کلاسز جانی ہیں وہاں میٹرک تک بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں زیر تعلیم ہیں ساڑھے چار سو بچے اس وقت وہاں زیر تعلیم ہیں اور سٹنٹ بڑھتی جاری ہے جیسے سے ہم گھر دیتے جا رہے ہیں اگلے سال تک انشاءاللہ ہم ایک ہزار گھر لوگوں کو دے رہیں گے انشاءاللہ ایک ہزار فیملی بائی نیکس یئر بس رہی ہوں گی اور دو ہزار ستائیس تک مجھے اموی تھے کہ ہم پانچ ہزار یونٹس لوگوں کو دے چکے دو منزلہ اپارٹمنٹ اس وقت اویلیبل ہیں یا فرس فلور یا سیکنڈ فلور تو وہ اپارٹمنٹ بھی ہم نے بہت کم رکھ ہیں جس طرح گھروں کی قیمتیں کم رکھی ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ گھر چون لاکھ میں سیگرز کا بنگلہ یا چھ الیس لاکھ میں بنگلہ مطلب یہ وہ پیسہ ہے جس میں کسی بھی ڈیویلپ سوسائیٹی میں کمانڈر سٹی جتنی ڈیویلپ سوسائیٹی میں پلوٹ نہیں مل سکتا کمانڈر سٹی جتنی ڈیویلپ سوسائیٹی میں اتنے کا پلوٹ نہیں مل سکتا جتنے کا ہم گھر دے رہے ہیں اگر کوئی مجھے دکھا دے کہیں اتنے کا پلوٹ مل رہے تو میں گھر مفت دے دوں گا یہ میں چیلنج کر رہا ہوں پورے پاکستان کے تمام لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جتنے کا کمانڈر سٹی میں ہم گھر دے رہے ہیں اگر اتنے کا مجھے پلوٹ خرید کے دکھا دیں اس اس کیم میں جو کمانڈر سٹی جتنی ڈیویلپٹ ہو تو ہم سے آپ مفت لے سارے گھر ٹھیک ہے تو مجھے کانفیڈنس ہے مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں وہ کر رہا ہوں جو کسی نے آج تک اس ملک عوام کے لیے نہیں کیا مجھے پتہ ہے میں وہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے ان اسکیمز کو سمجھ سب کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا انپرد لوگ ہیں ان کے کومنٹس پہ نہ جائیں آپ وہ بات سنیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یا میرا سٹاف آپ سے کرے گا جب آپ ہمارے آفیس کے نمبر پہ کال کریں گے یا ہمارے آفیس بزیت کریں گے اب اس میں دو کمروں کا اپارٹمنٹ 32 لاک کا دے رہے ہیں جو اس وقت کمرشل پہ ہمارے اپارٹمنٹ موجود ہیں سوہینے میں دینے جب کہ اپارٹمنٹ ہم آپ پہلے دے دیں گے ٹھیک ہے یہ بہت امیزنگ چیز ہم لے کے آئے ہیں لو کاسٹ اپارٹمنٹ یہ میرا سٹاف جب بھی آفیس میں آنگی آپ کو بریف کرے گا اس میں ہمارے دو کمروں کے تین کمروں کے چار کمروں کے مہنگائی کے دور میں کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ اپارٹمنٹ پہ کسٹرکشن کسٹ کیا رہی ہے سٹیل کتنا مہنگا ہو چکا ہے سیمنٹ ریتی بجری کتنی مہنگی ہے لیکن الحمدللہ کہیں نہ کہیں سے رب ہمیں نواز رہا ہے برکتے آ رہی ہیں اور یہ سارا رہے تو یہ ہو رہے ورنہ اگر کاغل سپن لے کے کلکولیٹ کریں تو ہر چیز کے آگے ایمپوسیبل آ جاتا ہے جیسے ہم کہتے کہ آپ دو کمروں کا بیسک اپارٹمنٹ ایک بیڈروم ایک لاؤنج ایک کچن ایک بات ایک بالکنی ٹھیک ہے اب یہ اپارٹمنٹ صرف بارہ لاکھ روپے میں ہم آپ کو چابی دے دے کے بنا کے چار سال کی سکیم ہے ہماری اور دس لاکھ آپ کو رہتے ہوئے دس ہزار روپے مہینہ ایزی ہم فائننس وہ جو بیس سال تک دینا ہے تو کتنی آسانی ہو گئی بارہ لاکھ جبع کرنا ایک لور میڈل کلاس ایک غریب آدمی بھی کر لیتا تھوڑا زیور بیچا ایک پلوٹ کی پرانا تھا اس کو بیچا کچھ کر کرا کے کر لیتا بارہ لاکھ ٹھیک ہے لیکن بارہ لاکھ میں کوئی بلڈر اپارٹمنٹ کی چابی دے دے اس دور میں مجھے دکھا دیں پورے پاکستانی ہوں میں بھی پورے پاکستان پر نظر رکھے ہو مجھے تو ایسا کوئی بلڈر دی نظر آیا جو آج کے دور پر آپ بارہ لاکھ چابی دے دے اور کہہ نہیں دس لاکھ لو نے دس زار روپے مہینہ وہ تو کہتے ہیں بینکوں کے پاس جاؤ تو خواتین وزارات یہ پیکش سمجھ دیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بجت کے مطابق انویس کر سکیں اسی طرح تین کمروں کا اپارٹمنٹ ہم صرف 32 لاکھ میں دو بیڈروم ہے ایک لاؤنج ہے اب یہ 32 لاکھ روپے میں بھی آپ نے 32 لاکھ نہیں دینے آپ نے 20 لاکھ دینے ہیں چار سال میں اور ہم نے آپ کو اپارٹمنٹ دے دینا ہے 12 لاکھ اس میں ہم لون کر رہے ہیں جس کی کس 12 ہزار روپے مہین ہے تو یہ لوکوس اپارٹمنٹ بھی امیزنگ آفر ہے یہ ہماری طرف سے امیزنگ آفر ہے جو میں ہی سمجھتا کہ اس ملک میں کہیں اور مل سکتی ہے یہ آفر ٹھیک ہے تو خواتین حضرات آپ ٹرسٹ کریں کمانڈر بلڈر پہ ٹھیک ہے ہمارے کمانڈر سٹی جائیں وزٹ کریں وہاں کے لوگوں سے ملیں وہاں کا سسٹم دیکھیں بہترین سسٹم آف لیونگ آپ کو ملے گا بہترین سیکیورٹی سسٹم ملے گا وہاں پہ بہترین وہاں پہ جو ہے وہ پارکس ملیں گے وہاں بچوں کے پلے ایریاز ملیں گے بہترین ایڈیوکیشن ملے گی بہترین سسٹم کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ درو دیوار کو دے دیتے ہیں سسٹم نہیں دے پاتے کمارے سٹی پہ آپ کو سسٹم ملے گا انتہائی سستی لیونگ وہاں پہ کھانا سب کے لیے فری ہے فیملی ہال الگ ہے فری ریسٹورنٹ میں ایڈیوکیشن انتہائی سستی ساڑھے سولہ سو روپے فیم ہے غریب آپ اپنے بچے کو کمارڈر پبلک سکول میں داخل کروا سکتا ہے اب یہ بڑی امیزنگ ہے یہ ساری چیز ہیں تو لوگوں کی باتوں بلڈر ہوں میں آپ کو ہر جگہ نظر آؤں گا میں آپ کو فیلڈ میں نظر آؤں گا میں کمانر سٹی میں نظر آؤں گا میں لگوں سے ڈیل کرتا نظر آؤں گا میں فری ریسٹورنٹ میں پلیٹیں دھوتا نظر آؤں گا میں فری ریسٹورنٹ میں لوگوں مزدوروں کے ساتھ کھانا کھاتا نظر آؤں گا میں آپ کو ہر جگہ نظر آؤں گا میرے اندر کوئی تکبر نہیں میرے اندر کوئی غرور نہیں میرا نمبر سب کے پاس ہے تمام کلائنٹس میں نے جو ڈائی ازار فیملیز ہیں اس موبائل پہ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ مجھ سے بات چیت کرتے ہیں میں ان کے مسائل حل کرتا ہوں ایسا عوامی بلڈر بلکہ بلڈر تو نہیں کہے وہ تو ایک لیبل ہے جو میں نے لگایا ہے لیکن اثر میں میں سوشل ورکر ہوں میں لوگوں کی فلا کے لیے کام کر رہا ہوں اور کمانر سٹی ایک فلاہی منصوبہ ہے یہاں ضرور آئیں ٹھیک ہے آپ آئیں گے مجھے ایک ٹکے کا فائدہ نہیں دیں گے کمانر سٹی اگر آپ آئیں گے میں تو رب کے لیے کام کر رہا ہوں مجھے رب سے منافع چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ اپنی زندگی ضرور سکون میں لے آئیں گے اپنے بچوں کے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ کریں گے آئیں ہمارا سسٹم دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں Thank you very much